زینت الزاکرین شائرِ آل عمران حمادِ حلِ بید جناب غلام اکبر ڈہراج سن اپنے مقصود سنداز میں فضائلِ آلِ محمد مسحبِ آلِ محمد بیان فرمائیں گے اور ان کے فوراً بعد شہنشاہ ذکرو فضائلِ مصحب جناب زاکر عزدہ رفاق سرگودہ اور ان کے بعد شائرِ آل عمران جناب سید علی عمر شرازی پیرولا اور آخر پر شہنشاہ ذکرو فضائلِ مصحب جناب زاکر جوید عواز پاشا ذکرِ محمد و آلِ محمد بیان فرمائیں گے نعرہِ تقبیر، نعرہِ رسالت، نعرہِ حیدری، خوش رودیِ امامِ زمانہ بلانتر سلوات سلوات بابا سلوات شہنشاہِ زمان کے ظہور کے خاطرِ سلوات بابا سلوات حوض باللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآلہِ تیوین تاہرین المعصومین نعودِ علیان مظہر الاجائے تجدہو ان اللہ کا فنوائب کلو حم من وغم من سیانجلی بے علیان بے علیان بے علی سلوات بابا سلوات نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ حیدری آپ میرے لئے علاقوں سے کم نہیں کیونکہ جہاں ذکرِ حسین ہوتا ہے خدا ہی وہاں تشریف لاتی ہے ہمارا اور آپ کا یہ آنا سلطانِ کربلا کی وقالت میں مالک ترج فرمائے اسے قبل کہ میں عشقی نماز شروع کروں دونوں ہاتھ بلند کر کے بیداری کا ثبوت دیتے نعرِ حیدری حسینیت یزیدیت آلِ محمد کے ہر دشمن پہ لاننا تھے شاد رہیں آباد رہیں اجازت ہے چونکہ یہ ایام ہیں سلطانِ کربلا کی چہلم کے اور زمانے کو میرا بادشاہ کربلا میں دکھا رہا ہے کہ جنت کا تام کیسے کھلاتے ہیں تھوڑا ساتھ دیں گے میں چار شیر بھی پڑھوں گا زمانہ سوچ رہا ہے کہ حاجی لاکھوں ہوتے ہیں بندوں بس پورا نہیں ہوتا بابا عزر صلیح یہاں پہ لاکھوں کی بات ہی نہیں یہاں مجمع کروڑوں کا ہے کوئی گھر سے بسترہ لے کے نہیں جاتا کوئی گھر سے لنگر لے کے نہیں جاتا کوئی گھر سے شامیانہ لے کے نہیں جاتا گھر سے جاتا ہے فقط عشق لے کے تھوڑا ساتھو میں کچھ پڑھ نہ چاہتا ہوں یہ ان کو وہاں پہ کون مہیا کرتا ہے جملہ مجھے بتائے گا حسن انشاء مجھے کتنا پڑھنا ہے کائنات میں آج بھی حسین اپنی سرداری سب کو دکھا رہا ہے جس کی باپ کی سرداری اسی کے بیٹے کی سرداری جس کے نانا کی سرداری اسی کے نواسے کی سرداری جس کے امہ کی ملکت اس کے بیٹے کی سرداری زمانے کو حسین بتا رہا ہے کہ زمانے والوں دیکھو کربلا میں دیکھو کہ مہمانوں کی عزت کیسے ہوتی ہے کربلا میں دیکھو کہ زماروں کی عزت کیسے ہوتی ہے کربلا میں دیکھو کہ زمار کی عظمت کیسے ہوتی ہے کربلا میں دیکھو کہ مہمان نوازی کیسے ہوتی ہے کربلا میں دیکھو کہ خدمت کیسے ہوتی ہے کربلا میں دیکھو جملہ پڑھتا ہوں پھر دیکھتا ہوں آگے کتنا چلنا ہے مجھے نہیں پتا کہ سات کروڑ میں فرشتے کتنے ہوتے ہیں انسان کتنے ہوتے ہیں بھائی جو جہاں بیٹھتا ہے حسین ساتھ ہوتا ہے دونوں ہاتھ اوپر کر کے چہلم منا حنری حسین زمانے کو بتا رہا ہے کہ ہمیں جتنا چھپاؤ گے میں علمی بحث کرنا چاہتا ہوں ہم اتنا ہی ظاہر ہوتے آئیں گے حسین ساتھ مجھے دیکھیں حسین بادشاہ کائنات کو بتا رہا ہے کہ یزید نے یہ سوچا تھا کہ میں مر گیا اس نے سوچا تھا کہ میں زندہ ہوں لیکن آج میں نہیں میرے حسینیوں سے نہیں یزید کے یزیدیوں سے پوچھو کہ حسین زندہ ہے یا یزید زندہ ہائی 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 داری حسین کا کردار زندہ حسین کی گفتار زندہ حسین کا ترجمہ زندہ حسین کا زہد زندہ حسین کا تقبہ زندہ حسین کا جنگر زندہ حسین کا لشکر زندہ ہاتھ کھولو حسینی بیٹھے گا ہوں حسین کا لکر زندہ حسین کا ذکر زندہ حسین کا حشم زندہ حسین کا جاؤ حشم زندہ حسین کی حیبت زندہ حسین کی طریقت زندہ حسین کی معرفت زندہ حسین کی محبت زندہ حسین کا عزق زندہ حسین کا ترانہ زندہ حسین کا گھرانہ زندہ حسین کے صدقے ہی تو حسین کا زمانہ زندہ یہ دیر لگتی ہے شہر پر نہ چاہتا ہوں تمہیں ہی دویری ختم ہو گئی میں نے کیا کہا اس نے سوچا تھا کہ اس کو مار دیں گے حسین نے کہا تھا مرتا وہ ہے جس کو موت کو مارنے کا ہنر نہ آتا ہو جس کا باپ موت کو مارتا ہے اسے موت کہاں سے آتی ہے جس کا باپ کعبے کو قبلہ بنائے اسے حسین کہتے ہیں جس کا نانا ذکر کو قرآن بنائے اسے حسین کہتے ہیں جس کا ذاکر خدا بن جائے اسے حسین کہتے ہیں جو مٹی میں شفا بھر دے اسے حسین کہتے ہیں جو دھرتی پہ جنت دکھا دے اسے حسین کہتے ہیں جو جنت کے تام خلا دے اسے حسین کہتے ہیں جو نگاہ بانی کرے اسے حسین کہتے ہیں جو سلطانی کرے اسے حسین کہتے ہیں میں کہتا ہوں جو دھرے حسین پہ سر جھکا نہیں سکتا جو دھرے حسین پہ سر جھکا نہیں سکتا میں اس کو اپنا بھائی بنا نہیں سکتا حسن حسین اگر نہ اجازت دے کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا نارے تکبیر اللہ اکبر نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسائلہ اللہ رسول اللہ نارے حیدری اللہ رسول اللہ ملکے ہنری جڑا جڑا کربلا چلویں ہچا کے علی اللہ لکل اندر آدھے کربلا میں عزت زمار کی آپ کے حوالے کرتا ہوں آپ پڑھتے رہیے گا میں کہتا ہوں آدھے کربلا میں عزت زمار کی کرتے ہیں خود فرشتے خدمت ہاتھ اٹھاؤ نا یاد جاگو نا لی کی محبت میں آدھے کربلا میں عزت زمار کی آدھے کربلا میں بابا آزار صاحب بندے وہاں یہ نہیں دیکھتے کہ چھوٹا ہے شیعہ ہے سنی ہے بریلوی ہے لہابی ہے یہ دیکھتے ہیں دل میں حسین ہے تب ہی تو عباس نے دل میں حسین ہے تب ہی تو غازی نے بلایا ہے یہاں کوئی ایم پی اے ایم اے نے جب تک اس کا ایم پی اے پی اے راضی نہ ہو بندہ دربار کے اندر نہیں جاتا اور حسین کی جو لکھنے والا ہے اسے عباس کہتے ہیں جو بلاتا ہے اسے عباس کہتے ہیں بندہ ایک دعا دے میرے لئے کافی ہے میں کہتا ہوں جاگنا علی کی محبت میں جاگنا علی کا پیار تو دل میں بسائے کیسے علی کا پیار تو دل میں بسائے کیسے سکھی کا عشق تو آنکھوں سے بہائے کیسے حلال ذاتوں کا مقدر ہے گربلانہ حرامی نسل کو عباس بلائے کیسے حیدری حیدری بہتے بندہ ایک نعرہ لگائے تو پہاڑ ہل جاتے ہوئے ہاں جاگے حیدری آدھے کربلہ میں عزت زمار کی کرتے ہیں خود فرشتے اپنی طرف سے نہیں سرکار صادق سے کسی نے پوچھا تھا مولا سامنے کچھ بندے دیکھے ہیں یہ کس قبیلے سے ہیں مولا نے کہا یہ دھرتی کے نہیں آئے آئے یار چپ ہو گئے ہو یار مولا نے کہا یہ دھرتی کے نہیں شائل نے ہاتھ جڑ کے کہ مولا دھمین کے نہیں ہوتے مولا نے کہا کیوں حسین فقط زمین والوں کا جاگو نہ لی کہ محبت ہاتھ اٹھاؤ حسین جیسے زمین والوں کا ہے ماں میں سے آسمان والوں کا ہے ایسے لہو والوں کا ایمام ایسے کلم والوں کا ایمام ایسے کرسی والوں کا ایمام ایسے سرادکات کا ایمام ایسے ہجابات کا ایمام ایسے ناسوت پہ ایمام ایسے جبروت پہ ایمام ایسے ہاہوت پہ ایمام ایسے ماروت پہ ایمام ایسے عزموت پہ ایمام ایسے رحموت پہ ایسام ایسے لاہوت پہ ایمام ایسے لہو پہ ایمام ایسے کلم پہ ایمام سائل نے کہا مولا یہ کون ہے مولا نے کہا یہ فرشتے ہیں مولا کیوں ہیں مسکران کے کہا فرشتے ہمارے بھی نوکر ہوتے ہیں ہمارے زماروں کے بھی نوکر ہوتے ہیں ہائے 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 دری کیا بات ہے ہائے دری نارا ہے ہائے دری ہائے دری کیا بات ہے سلام اس عشق ہائے دری ہائے دری تو زمانہ یہ بھول کیوں جاتا ہے ابراہیم کے نام پہ جانور لاکے اس کو کات کے زبہ کر کے ہر سال میں یاد تازہ کرتے ہو حسین کے لئے دس بھی آتی ہے اس دن تمہیں حسین کیوں بھول جاتا ہے مجھے دیکھنا جو کعبہ بنائے اسے ابراہیم کہتے ہیں جو کعبہ بچائے اسے حسین کہتے ہیں ہائے ہائے جو کعبہ بنائے اسے ابراہیم کہتے ہیں جو کعبہ بچائے ہائے ہائے جملہ پڑھوں لاکھوں کے مجمع میں پڑھنے والا جی حسین کی سبیر نہیں بھی نکہاں لکھی ہے کون ہے حسین علی کا بیٹا کون ہے حسین ساکی کوسر کا بیٹا ساکی کوسر کے سبیر کے پانی سے تو بھاگتا ہے آق قرآن پر قرآن کہتا ہے وہ انہمین شیئے تہیلہ ابراہیم ابراہیم شیعہ ہے اس کا بیٹا اسماعیل بھی شیعہ ہے جب ہاں جہد پہ جاتا ہے وہاں سے تبر کے طور پہ زمزم لے کے آتا ہے زمزم کیا ہے کوسر کیا ہے زمزم قدموں کا صدقہ ہے کوسر ہاتھوں کا صدقہ ہے ہائے 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 نری ہائے نری ایسے نہیں مل کے کوہ چاکے ہائے نری حسینیت 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 یزیدیت دوے ہچاکے لبیکیا حسین لبیکیا لبیکیا حسین لبیکیا حسین سلام مت رہوں مولا زماری رصیب کریں ہائے نری آپ سلامت رہیں ابراہیم کے نام پہ دنبا سید باچہ ہیں اجازت جملہ پڑنا چاہتا ہوں ابراہیم کے نام پہ جانور پالے جاتے ہیں حسین کے نام پہ بچے پال پال جاگو نے آ رہا رہا ہتھتا چانہ حضری رکھ لے گئے میرے حسن انشاء بندے دارے ماتمی ہوئے تا میری گال اندھا میرا جواب رہنے ہوئے ابراہیم دے نام تے پالیا ویندہ جانور حسین دے نام تے پالیا ویندہ پتر کیونکہ اتھے جانور تے زبیں ہوں دے اتھے پتر زنجیر چلاندہ میں دے ایک سا چھڑا ہی کو بندہ بولے میں راضی کھڑا ہاں کلم در دی دربار تھے تیرے کی تے دعا مگدہ ویسا میں آدھا گدار ہے وہ شخص جو گدیر بھلا دے اندھا ہے وہ جو اللہ کی تصویر بھلا دے بنا ماتمی کا خون ماتم کے واسطے وہ کیسا عزادار جو زنجیر بھلا دے ہتھ ہتھ ہنری اچھ ہتھ ہنری گدار ہے وہ شخص کتنی مقبول مجلس ہے فضائل پہ آنکھوں میں آسوں گدار ہے وہ شخص جو گدیر بھلا دے بتاؤں گدیر کیا ہے جس کے پاس گدیر ہے وہ ایسے ہیں جس نے چھوڑی ہے وہ ایسے ہیں آئے آئے میرے بعد وکیل پڑھیں گے وکیل سے پوچھ لینا جب تک قورت میں زامن نہ ہو تو قریہ کھلتی نہیں جس کا زامن پکا ہو جائے اس کی حد قریہ کھل جاتی ہے اور علیوانوں کو سب سے بڑا شرف یہی ہے کہ ہمارا زامن سچا ہمارا زامن پکا ہمارا زامن اونچا ہمارا زامن مولا اور قرآن پکار پکار کے کہتا ہے کبھی جھوٹوں کے پاس نہ جانا سورة تبا لیا قرآن قرآن کہتا ہے ایمان والو علی کی بلایت کو تھامو سچوں کے پیچھے لگ جاؤ شیعہ بچہ سے پوچھو تیرا مولا کون ہے کہہ گا میرا مولا نبی جس کے پسینے سے نبی بنے میرا مولا علی جس کی آمد سے کعبہ کبلہ بنا میرا مولا حسن ہے جو اشارہ کرے تو مرد عورت بن جاتا ہے ہاتھو چاہدری تھکنا نہیں شیعہ بچہ کہتا ہے میرا مولا حسین ہے جو اتنا کریم ہے سائل وہاں سے آئے توبی دیتا ہے سائل یہاں سے آئے توبی دیتا ہے جاگولی کی محبت میں میں نے کہا کیسے کہتا ہے فترس آئے تو پر دیتا ہے ہو رہا آئے تو معافی دیتا ہے میرا مولا حسین سائل سوالی وہاں سے آئے تو حسین پر دیتا ہے زہاں سے آئے تو ہر کو جنت کا گھر دیتا ہے علی اکبر کا نگت ہاتھ اٹھا ہونا یہ قرآن کہتا ہے یہ تو تیرے قورٹ نے بھی مان لیا یہ کیا ہے ترے سچو سچ کہ شورا کی کرسی پہ وہ بیٹھے جو صادق بھی ہو آئے 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 امین بھی ہو صادق کتنا زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو امین کتنا ماں دے جائے تو ماں ہو بہن آئے تو بہن ہی واپس کرے اور کائنات میں یہ سوائے چودہ کہ کسی کے پاس کوئی دم ہی نہیں کیونکہ شریعت تو یہی ہے شریعت بتانے والے یہی ہیں شریعت سکھانے والے یہی ہیں شریعت سمجھانے والے ادھری ہیں مجھے دیکھنا تیرے پاکستان کی سپریم قورٹ کا قانون ترے سچو سچ بنا ہوا کوئی بندہ زندگی میں ایک جھوٹ بولے تو وہ شورا کی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے ہم بھی تو یہی کہتے ہیں ہمارا پہلا بھی سچا ہے درمیان والا بھی سچا ہے آخری بھی سچا ہے پہلا بھی امین ہے درمیان والا بھی امین ہے آخری بھی امین ہے اتنے امین ہے کہ علی کو اللہ نے گھر دیا ہے نبی کو قرآن دے دیا ہے ہائے نری دوئے ہچا گئے ہائے نری غیرت کی پہچان حسین ابن علی ہے ہتم ہو گئی میری نوکری اچھا غیرت کی پہچان حسین ابن علی ہے پتہ کیسے چلے کہ غیرت مند کہاں بیٹھا ہے کسی کے جبین پہ لکھا تو نہیں ہوتا یہ آلِ محمد کا ذکر بتاتا ہے کہ غیرت مند خاندان سے کون تعلق رکھتا ہے کیونکہ حسین ابن علی کا فرمان ہے میں غیرت مند کا لیڈر ہوں بے غیرت کا نہیں ہوں ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھا مجھے چھوڑنے پہ جاگنا علی کی محبت میں تب ہی تو کہتا ہوں ولا بغیر عمل کا ثواب ولا بغیر عمل کا ثواب کوئی نہیں ولا بغیر عمل کا ثواب کوئی نہیں عذاب و نعمت جس کا حساب کوئی نہیں جلی نے دے دیا گھر رسول نے دختر ابو قرابسہ اکبر نواب کوئی نہیں حساب تو کرو نا خدا نے گھر دیا نبی نے گھر والی دی ہائے 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 ان سے بڑا کون ہے اس کائنات میں اس خاندان کا تذکرہ جب کرو تو قرآن بابا عزب سائن بیٹھے بیٹھے میں نے نظر پڑی اس چادر پہ میں نے دیکھا زمانے کو یہاں سے سمجھنا چاہیے کہ کہیں حسن لکھا ہے کہیں کل لکھا ہے یعنی زمانہ مانتا ہے کہ یہ قرآن ہے اسی تو اسی لئے چادر میں آگئے ہیں مجھے دیکھ کبھی کسی بندے کا نام تو یہاں کوئی لکھ کے دکھائے بڑے بڑے تیری ایم پی اے ایم اے سندھ کا ہو تیرے پنجاب کا ہو اس چادر کے درمیان کسی کا نام تو کوئی لکھ کے دکھائے کوئی کہے گا کیسے کیونکہ چادر قرآن والی ہے اس قرآن کے قرآن میں قرآن کا ذکر آ سکتا ہے کسی اور کا ذکر آ ہی نہیں سکتا بندے کے دل میں کربلا ہو آنکھوں کے سامنے نظر آ جائے گی اتنا بڑا میں شیر پڑنے لگا ہم میں کہتا ہوں ابباس کے سائے میں رہتا ہے ماتمی ابباس کے سائے میں رہتا ہے ماتمی تطہیر دعا کرتی ہے بنتا ہے ماتمی اس وقت بارگاہ ہو جاتی ہے کربلا جب لبیک یا حسین کہتا ہے ماتمی لبیک یا حسین ملکے مولازا ہماری نصیب پر حضری ابباس کے سائے میں رہتا ہے ماتمی غیرت کی پہچان حسین ابن علی ہے آئی آئی غیرت کی پہچان ہو گئی میرے نوکری حسین ابن علی ہے عزت کا نگہبان حسین ابن علی ہے ہندو عیسائی سکھ کرتے ہیں ماتم شبیر کا ہر قوم کا سلطان ہر قوم کا سلطان حسین ابن علی ہے ہر قوم کا سلطان حسین ابن علی ہے غیرت کا اظہار ہے ماتم حسین کا آئے آئے یہ جو حاجی صاحب حاج پہ جاتے ہیں ایک کنکری اٹھا کے لگاتے بھی پتھر کو ہے اور وہ ہو عبادت جاتی ہے کبھی کسی حاجی نے ایسے نہیں ہے کہ لوہاں اٹھا کے اس کو لگایا ہو وہ کنکری ہوتی ہے کنکری اٹھتی ہے پھر اس پتھر کو لگتی ہے حاجی کہتا ہے یہ پتھر کو نہیں شیطان کو لگی ہے مجھے دیکھ میں نے چھوڑ دیا ممبر یہی مجھے دینا تھا جعوید پاشا بھائی زندگی گزری ذکر مولا میں اسے بڑا تحفہ ہی نہیں جو آج میں اپنے مجلس میں مولا کے ازاداروں کو دینا چاہتا ہوں ازاداروں کے خدمت میں جہاں جہاں ازادار جائیں گے یہ جولہ گونجے گا اگر کوئی غیر شیعہ ہے وہ بھی اس پر فکر پائے گا کہ پتھری اٹھا کے کنکری اٹھا کے پتھر کو لگانے سے شیطان کو لگتی ہے تو میرا ہاتھ بھی یہاں نہیں لگتا یزید کے چہرے پہ لگتا ہے ہائے 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 نری میرا ہاتھ بھی یہاں نہیں لگتا یزید کے چہرے پہ لگتا ہے یہ ماتم حسین میں اٹھنے والا ہاتھ ازاداری کی وقالت کرتا ہے حسین کی وقالت کرتا ہے حسینیت کی حمایت کرتا ہے حسینیت کے نصرت کا دلیل ہوتا ہے چاہے ماتمی چھوٹا ہو بڑا ہو چاہے ماتمی بچہ ہو بزرگ ہو چاہے ماتمی سفید ریش ہو چاہے ماتمی امتی ہو سید ہو غیر سید ہو چاہے ماتمی اس شہر کا ہو چاہے ماتمی اس شہر کا ہو یہ ماتمی پراپٹی حسین ابن علی ہے یہ ماتمی ملکت ہے حسین ابن علی کی اور تو اپنی ملکت کو سنبھالتا ہے حسین بھی اپنی ملکت کو سنبھالتا ہے یہی تو فرق ہے نبی نے فرمایا تھا اِنَّا الْحُسَيْنِ مِسْمَا الْحُدَى وَسْفِينَةُ النَّجَاتُ بَتَحْقِيقِ میرا حُسَيْنِ ہدایت کا چرانگ ہے بچانے والی کشتی ہے تانہ حُسَيْنِ دے جس کا مرشد بھاگنے والا ہو ہمیں یہاں بھی حُسَيْن بچاتا ہے وہاں بھی حُسَيْن بچاتا ہے ہمیں حُسَيْن بچاتا ہے اور یہ دیکھو کتنا کریم ہے ختم آنسوں نکلتا بشر کی آنکھ سے ہے اور جاتا تطہیر کے رمال پہ ہے ہائے ہائے کبھی اس پہ سوچا ہے چھوڑ دیا میں نے فضائل نکلتا تیری آنکھ سے ہے جاتا کسی کے رمال پہ ہے یا حُسَيْن اور کتنی کریمہ ہے وہ بطول کہ جو ایک آدھ سے تسبیح پڑتی تھی جہاں بھی یہ ذکرِ مسائب ہوتا ہے پھر اس ہاتھ کو اٹھا دی ہے تیرے خیال کسی اور طرف ہوتوں میں زامن نہیں یوں اٹھا کے سیدوں سے معافی مانگ کے جملہ پڑتا ہوں یوں رمال تیری آنکھ کے نیچے آتا ہے اور پیچھے دیکھ کے کہتے ہو میری شام سے آنے والی زینب ہائے تو کر یا تیری ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں میں جن کا ذکر پڑھا ان کے ہاتھ تو بازار میں بندے ہوئے ہیں یا حسین یا حسین کوئی زبان ایسی نہ ہو جو ہائے نہ کر سکے بیٹی جی اممہ دعا تو مانگ اممہ کیسے تیرے حسین کے ازادار کوئی ایک آنسوں آ جائے میرا رمال خالی نہ جائے سوال کرو رمال کہاں لے جاتی ہے جنت کے اس نہر پہ جہاں زخمی حسین ہوتا ہے ہائے تو کر یا ہائے تو کر یا چاچا میں سندھ سے آؤ میرا سفر تھوڑا ہے مجلس میں علی کی بیٹی شام سے آتی ہے ہمارے قبلہ پروفیسر عبدالحکیم پڑھا کرتے تھے میرا سلام علی کی اس بیٹی پہ جب بھائی سر قرآن پڑھتا تھا زینب دیکھتی تھی جب وازار میں پہنچی ایک اعلان ہوا سجاد پوپی کو لے کے دربار میں چل تو بھائی کی آنکھ بند ہو گئی پروفیسر حکیم سا مولان کے درجات بلند کر وہ جملہ پڑھا کرتے تھے علی کی بیٹی ہو کے بیٹے سے کہا حسین آنکھیں بند نہ کر یا حسین یا حسین میں جلدی میں پڑ گیا حسین مرد ہو کے آنکھیں بند کرتا ہے حسین آنکھیں کھول دیکھ میں کیسے دربار میں جاتی شبیر کی آنکھیں بند رہی پھر علی کی بیٹی نے بین کہ حسین تیرے اکبر کو برچی لگی میں نے آنکھیں بند کی تھی تیرے اب باز کے باز وجود ہے ہائے تو کر ہائے تو کر سکتا ہے میں نے آنکھیں بند کی تھی تو جب کاسن کی لاش لایا تھا میں نے آنکھیں بند کی تھی حسین جب اکبر کی برچی نکالی تھی میں نے آنکھیں ماتم کرنا تیرے مدھب میں بند کی تھی حسین کی آنکھیں بند ہوتی ہیں رو کے نیزے سے شرشبیر کا کہتا ہے کیسے آنکھیں کھولوں بدماشوں کا مجمع ہے شرابیوں کا مجمع ہے ڈھول والے ڈھول بجا رہے ہیں تو علی کی بیٹی ہے میں کیسے دیکھوں رو کے کہتی ہے گھبرا مت میں ناد علی پڑتی ہوں میرا بابا علی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا ماتم کرنا تیرے مدھاب میں ہے میرے بابا علی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا حسین تو گھبرا نہ تو آنکھیں کھول دیکھ تیری بہنہ بازار میں کیسے خطوے پڑتی یا حسین اب مولا تیرہ آزاداری قبول کرے میں نوکر جو ہاتھ نہ جوڑنا حسین دیکھ وہاں پہ سوال کر کتنے دن لگے تین دن گزر گئے علی کی شریف بیٹی کو دنشک کی سرحد پہ کھڑے کھوڑے شام کی بازار عبور کرنے میں اور کوئی لاکھوں کا حجوم تھا کوئی سبسر قدم کی بھنتی تھی علی کی بیٹی ایک قدم آگے اٹھاتی رونے والوں نو قدم پیچھے آ جاتی پھن فضا کہتی سجاد تیری پفی شرم کی ملکہ ہے سجاد تیری پفی حیاء کی ملکہ ہے سجاد شرابیوں کے حجوم مولا تیرہ آزاداری قبول کرے روتا ماتم کرتا اگلا سال تو بھی کربلا اگلے سال میں بھی کربلا سجاد کے تحصے بڑی تکلیف مجھے شام کے بازار میں ہوئی مولا کب ہوئی مولا یہ رونے والے آزادار پوچھنا چاہتے ہیں سجاد کہتا جب پندری آزان آئی لوگوں کی عورتیں چھتوں پہ پتھروں کی جھولیاں بھر کے کھری تھی سجاد تولے جو زنجیروں میں جکرا ہوا تھا رونے والوں اللہ اکبر پر کے سجاد نے نمال شروع کر دی عورتوں نے پتھروں کی جھولیاں پھینک دی ایک دوسرے سے کہتی تھی اس کو پتھر نہ لگانا اور کبھی باغی زنجیروں میں نمال پڑھتے ہیں اور کبھی باغی کے سر قرآن پڑھتے ہیں روتا ماتم کرتا بے غیرت عمر ساتھ کہتا ہے شمر یہ تازیہ نہ لے سجاد کو نماز پوری نہ پڑھ نہ دینا یہ بے غیرت آگے چلا تو رو نہ رو تیرا اپنا مقدر جب سطرہ تازیہ نہ لگا زخنی امام زمین پہ آیا چھوٹی بطول کی نظر پڑ گئی سکینہ سجاد کے اوپر آگئی اس بے غیرت نے سکینہ کو تازیہ نہ لگائے جناب زینب نے دیکھنا شروع کیا حسین کے سر سے آواز آئی زینب میری سکینہ بچا جناب زینب سکینہ کے اوپر آگئی بے غیرت شمر تازیہ نہ لگاتا رہا ایک کالے بھرکے والی بی بی شام کے بازار میں رو کے کہتی رہی اوہ نہ مار میرا بیمار نہ مار میرے پردادار شاہبان محترم فیصلہ کر لاؤ تو موڑ میں تو آٹھ اعلان کرنا ستارہ سفر بابا سید صدقہ پاہنٹان پاکول